ہیلو مائی فرینڈس آپ کا سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈننگ ایٹھوم میں دو تو چلیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بوٹل کی مدد سے آپ کس طرح گلاب کے نئے پودھے تیار کر سکتے ہیں دو تو ٹیکنیکلی ہم اس بوٹل کی مدد سے لیرنگ کریں گے اپنے گلاب کے پودھے پر دیکھئے یہ میرے گلاب کا پودھا ہے اور اس میں میں نے شاک کو چھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بوکس میں یہاں پر رکھ لوں اور اس میں یہاں پر ایر لیرنگ کے لیے میں پوٹشن تیار کروں چلیے سب سے پہلے میں اس میں ایر لیرنگ کے لیے پوٹشن تیار کرتا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 پلاسٹک والی یہ پولاثین جو کے بیگ آتے ہیں یہ میں نے اس بیک کو کٹ کے تیار کیا ہے یہ بیگ آپ کو نرسری سے مل جاتے ہیں پولاثین والوں کے یہاں پہ بھی مل جاتے ہیں اور نرسری سے بھی لے سکتے ہیں نرسری والے مہنگا دیتے ہیں پولاثین والے سستہ دیتے ہیں تو میں پولاثین کی شاپ سے لایا ہوں وہ رکھتے ہیں انہیں نرسری کے والے بیک کے لیے پودھے ہوگانے کے اور اسے میں اسے ریپ کر دیا یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے جانا اس میں کسی بھی طرح کی پنگس وغیرہ ڈبلپ نہیں ہوگی کیونکہ سن لائٹ اندر نہیں جائے گی تو اسے لے لیں گے اور اسے لینے کے بعد الیکٹرک ٹیپ کی مدد سے اسے ریپ کر دیں گے ایسے ریپ کر دیں گلاب کی ساتھ کام کرنے میں بھی دکت ہے کہ کٹے بہت تنگ کرتے ہیں گلاب کے چلی کوئی بات نہیں ہے نئے پودھے چاہیئے تو تھوڑے کٹے تو سہنے ہی پڑے گے ہمیں چلیے یہ ہوں گیا آپ کا ایسے ہی ہم نیچے کی سائیڈ میں ایک ٹیپ لگا دیں گے یہ ہوں گیا اب دوستو لگ بگ مہینے پر بعد یہ مول جائے گا اوپر سے اور اس کے بعد ہم لگ بگ تین مہینے بعد جو لائیں میں جب برساتے ہوں گی اسے کٹ کریں گے اور اسے انگ کر لیں گے دوستو میں امید کھاتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ سمجھے ہوں گے کہ آپ کتنی آسانی سے لیرنگ کر سکتے ہیں اپنے پودوں پر اور اس میں پودوں کے مرنے کی سمبھاونا بھی نہ کے برابر ہے کیونکہ اس میں ہم نے بہت صحیح چیز بوٹل یوز کی ہے اس میں ایزلی پودا ہو جائے گا اگر مان لیجے آپ اسے کٹ کر کے رکھنے تو بوٹل میں بھی کئی مہینے تک وہ چل سکتا ہے پولو تین والی اے لیرنگ سسٹم میں کافی سمجھتی آئے رہتی ہیں اس میں وہ سب سمجھتی آئے نہیں ہیں بہت ایزلی آپ کا پلانٹ ہو جائے گا اور یہ بلیک پولو تین جو ہے اس میں فنگس پیدا نہیں ہونے دے گی کیونکہ اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو سن لائٹ سے اس میں فنگس پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہاں سے اس حصے کو کھا جائے گی ہو سکتا ہے پورے پلانٹ میں ہی فنگس لگ جائے تو اس لیے بلیک پولو تین بہت ضروری ہے یہ ورجن پلاسٹک کی ہوتی ہے اس لیے آپ کو لیبل ہو جائے گی کوئی سمجھتی نہیں ہے